اسلام علیکم ناظرین پرگرام بون ان ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر خدمت ہے پچھلے کچھ پرگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا گھٹنے کے درد کا پرابلم جس کو انگلیش میں آرثرائٹس کہتے ہیں یا اردو میں گنٹھیا کہتے ہیں یہ one of the most common problem ہے ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں ہمارے ملک میں ایشن کنٹریز میں یہ ذرا ارلی ایج میں سٹارٹ ہو جاتا ہے 45 کی ایج میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے جو یورپین کنٹریز ہیں ویسٹرن ورلڈ وہاں پہ 55-60 کی ایج میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن this is one of the most common problem ڈیٹیل آرثرائٹس کی آرثرائٹس ڈیویلپ کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے پچھلے پرگرام میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا اس کے سمٹمز کیا ہوتی ہیں کمپلینٹس کیا ہوتی ہیں مریض کو کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے آپریشن کے بغیر کیا علاج ہے آپریشن کے بعد کا علاج کیا ہے یہ ہم نے پہلے ایک پرگرام میں ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں پھر بھی لیٹر آن کوئی ایک پرگرام اور بھی اس میں ڈیٹیل میں کر لیں کیونکہ یہ ایک one of the most common problem ہے ابھی جو ہم پرگرام کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ replacement surgery need total need replacement surgery کرتے کیسے ہیں اور اس کے کیا benefits ہیں تاکہ تاکہ لوگوں میں جو خوف ہے کہ ہم نے گھٹنے کا کوئی ایسا علاج ہو جس میں operation نہ کرنا پڑے یہ بہت سے بہت لوگ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہی بتائیں کہ اس کا کوئی ایسا علاج ہو جس میں operation نہ کرنا پڑے یہ لوگوں میں ایک 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 آپ کہہ لیں traditional issue ہے کہ لوگ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جن کا بھی گھٹنے کا operation ہوا ہے زیادہ تر لوگوں میں یا تو infection ہو گیا یا وہ ایک طرح سے کامیاب نہیں ہوا کامیاب means کہ ان کو جو problem سے operation سے پہلے وہ operation کے بعد solve نہیں ہوئے تو یہ ایک traditional چیز ہے یا بہت سے لوگوں کا personal experience ہے تو اس لئے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے کہ کوئی علاج ایسا ہو گھٹنے کا جس میں operation نہ کرنا پڑے لیکن operation کے بغیر ہو جائے unfortunately یہ جو arthritis ہے osteoarthritis گھنٹھیا جس کو کہتے ہیں یہ unfortunately اگر advanced stage میں پہنچ ہے نا severe osteoarthritis اس میں replacement کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں آپ جیسے میں نے پچھلے پروگرم میں ذکر کیا تھا آپ weight lose کر لیں stick لے لیں اس میں injection لگوا لیں steroids کے آپ pain killer لیتے رہیں ساری عمر ان سب چیزوں سے pain آپ کا کم ہوتا جائے گا ختم نہیں ہوگا یہ problem cure نہیں ہوگا اس کا permanent علاج نہیں ہے یہ permanent علاج جو ہے وہ total knee replacement ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کمر میں injection دیتے ہیں ناف سے لے کے نیچے سن ہو جاتے ہیں آپ جاگ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پورا بھی ہوش نہیں کرتے ہیں کوئی موہ میں ٹیوب نہیں ڈالتے ہیں آپ جاگ رہے ہوتے ہیں صرف کچھ لوگوں کو شور کی آواز پسند نہیں ہوتی تو ہم ان کو ایک injection لگا جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سو جاتے ہیں تو آپریشن کے بعد جا ہم جگہ آتے ہیں تو ہول جاتے ہیں ایک گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہم کرتے کہیں کہ آپ کے گھٹنے میں سے ہم کچھ نہیں نکالتے ہیں ٹھیک ہے جو thigh bone ہے اس طرح کر کے جوڑ ہوتا ہے جو thigh bone ہے وہ ایک دوسری سے رگڑ کے گھز جاتی ہے تو ہم اس کو smooth کر کے یہاں پہ metal لگا دیتے ہیں نیچے جو ٹیبیا ہے نیچے leg والی bone ہے اس کو smooth کر کے وہاں میٹل لگا دیتے ہیں اور درمیان میں پلاسٹک ڈال دیتے ہیں یہ ایک موڈل ہے ٹوٹل نہیں ریپلیسمنٹ کا یہ آپ کی thigh bone ہے یہ آپ کی leg bone ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی پٹیلہ ہے جو نیچے کیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ thigh bone جب گھز جاتی ہے تو یہ thigh bone کو ہم اس کو رگڑ کے smooth کر کے یہ میٹل لگا آتے ہیں یہ آپ کو گرین والا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو thigh bone ہے یہ آپ کو گرین میٹل نظر آ رہا ہے یہ والا تو یہ ہم ٹیبیا پہ leg bone پہ یہ ہم لگا رہتے ہیں اور درمیان میں جو white آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پلاسٹک ہے یہ ہم آپ کی کارٹلیج کی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کو gap نظر آتا ہے نا ایک سری میں وہ gap نہیں ہوتا بسیکلی خالی جگہ نہیں ہوتی وہ کارٹلیج ہوتا ہے سپونج کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو x-ray پہ نظر نہیں آتی تو آپ وہ خالی gap نظر آتا ہے اس کو replace کرنے کے لئے ہم یہ یہ پلاسٹک ڈال لیتے ہیں تو پھر آپ کا knee جانت یہ آپ کی knee cap جو ہے ویسے کی ویسے رہتی ہے اس کو ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اس کو ہم side پہ کر کے تو آپ کا replacement کر رہتے ہیں پھر اس کو آپس لے آتے ہیں تو یہ جوڑ آپ کا ویسے ہی move کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ x-ray پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے ایک x-ray آپ کا ایک x-ray ہم نے جو display کیا ہوا ہے وہ operation سے پہلے کا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پون کس نے ایک دوسرے ایک ساتھ رگڑ نہیں ہے دوسرا x-ray جو ہے وہ operation کے بعد وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح gap create ہو گیا ہے ہم نے پلاسٹک ڈالا ہوا ہے جس کی ویسے gap create ہو جاتا ہے اچھا ایک ویڈیو ہم نے شیئر کیا ہم نے پیشنٹ سے اس کی consent بھی لیئے ہیں تو وہ میرا ہی پیشنٹ میری ایک پیشنٹ ہیں جن کا ہم نے ایک رات کو پہلے total need replacement کی ہے اگلے دن صبح ہو چل رہی ہیں تو وہ ویڈیو کلپ بھی چھوٹا سا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ مجھ سمجھیں کہ traditionally اگر گھٹنا ہم نے change کیا یا گھٹنے کا operation کیا ہے تو تین ہفتے چھ ہفتے بس سر پہ رہیں گے پھر اس کے بعد کسی سٹیک کے ساتھ چلیں گے اس کو ہلانا نہیں ہے اس کے اوپر وزن نہیں ڈالنا ایسی کوئی بات نہیں ہو دی total need replacement میں ہم چھ گھنٹے کے بعد operation کے چھ گھنٹے کے بعد پورا وزن ڈال کے میں اپنے پیشنٹس کو چلاتا ہوں اور دو دن کے بعد چلے جاتے ہیں majority of patients تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی یا گھبرانے والی چیز نہیں ہے need replacement میں یہ ایک new life ہے ایک نئی زندگی ہے آپ کے لئے جب جو آپ نے بہت سارے arthritis کے patient دیکھے ہوں گے جو miserable life گزارتے ہیں stick بھی لیتے ہیں walking frame لیتے ہیں pain killer steroids کے injection لیتے رہتے ہیں steroids کی tablet بھی لیتے ہیں لوگ بلکہ doctors خود prescribe کرتے ہیں steroids کی tablet as a pain killer which is very unfortunate بڑی بدقسمت ہی ہے steroids جو ہیں وہ pain killer نہیں ہیں basically پھر اس کے اپنے side effects ہیں وہ side effects آپ سر سے لے کے پاؤں تک شروع ہو جائیں گنتے جائیں side effects ہیں اور پھر اسی side effects سے ہی لوگ اکثر مر جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں ہاں یہ expensive operation ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ اتنا expensive نہیں ہے جتنا آپ چار پانچ سالوں میں دس بیس doctors کو حکیموں کو دکھاتے ہیں quakes کو دکھاتے ہیں ان کی فیسے دیتے ہیں ان کی دوائیاں کھاتے ہیں گھٹنوں میں injection لگواتے ہیں ان کے پیسے دیتے ہیں آپ کی travel expenses ہیں گھر سے آگے کلینک جاتے ہیں آتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ان سب expenses کو اگر ملا لیں تو total need replacement کے expenses سے زیادہ نہیں ہیں تو اس لئے کبھی بھی مت گھر رہے ہیں اگر آپ نے باقی کی زندگی comfortable گزارنی ہے آسانی کے ساتھ گزارنی ہے total need replacement is a big thing is really very good thing پاکستان میں پہلے نہیں تھی اب لوگ باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں یہاں پہ کر رہے ہیں یہاں لوگوں کو train کر رہے ہیں یہ لوگوں کی facility لوگوں کی help کے لیے ہیں اور اسی طرح کہ ہم public awareness اب ایک وقت تھا جب آپ liver transplant نہیں کرتے تھے اب پاکستان میں liver transplant ہوتے ہیں kidney transplant تو پاکستان میں بہت پہلے سے cardiac transplant heart نیا لگا دیتے ہیں اسی طرح یہ گھٹنا پورا جوڈ نیا لگا دیتے ہیں کولے کی ہڈی پوری نہیں لگا دیتے ہیں جوڈ اس لئے جس طرح ہم نے science کو accept کی ہم نے mobiles کو accept کی ہے touch screen button سے touch screen پہ آگئے ہیں land line سے mobile پہ آگئے ہیں ہم نے accept کی ہیں نا یہ ساری چیزیں اسی طرح ان چیزوں کو بھی accept کرنا چاہیے further appointments اور discussion کے لیے screen پہ telephone number display ہو رہا ہے آپ contact کر سکتے ہیں مجھے thank you